ہلو فرینڈز ویلکم دوستو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سیون اپ تو پی ہی ہوگی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو سیون اپ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے سیون اپ کو بنانے والے آدمی کا نام چارلز گرگ ہے گرگ 1868 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا 22 سال کی عمر تک اس نے کئی نوکریاں کی لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس کو ہمیشہ سے کوئی کاربونیٹڈ ڈرنگ بنانے کا شوق تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنا یہ شوق پورا کر سکے اسی لیے 1919 میں اس نے ویس نام کی ایک کاربونیٹڈ ڈرنگ بنانے والی ایک کمپنی میں نوکری شروع کر دی اس کمپنی میں اس نے کافی کچھ سیکھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنا خواب بھی پورا کر لیا گرگ نے اپنی کاربونیٹڈ ڈرنگ ایجاد کر لی جس کا نب ویسل تھا یہ اورنج فلیور کی ایک بوٹل تھی دوستو یہ ڈرنگ دیکھتے ہی دیکھتے کافی مشہور بھی ہو گئی تھی بچے بڑے بڑھے سب اس کو شوق سے پینے لگے چارلز کو اس کمپنی میں پرموشن بھی مل گئی تھی اور اس کی خوب تعریفیں بھی ہونے لگی کچھ عجیب ہو گیا چارلز اور کمپنی کے مالک کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور اس نے چارلز کو اپنی کمپنی سے نکال دیا یعنی اب چارلز بے روزگار ہو چکا تھا لیکن چارلز کے کام کو دیکھتے ہوئے جلد ہی اسے دوسری کمپنی میں جوب مل گئی کمپنی کا نام وارنر چینکنسن تھا یہاں چارلز نے اپنی دوسری کاربونیٹڈ ڈرنگ ایجاد کی اور اس ڈرنگ کا نام ہارڈی رکھا ہارڈی کا فلیور بھی اورنج تھا لیکن اس دفعہ چارلز نے اس کے رائٹس اپنے پاس ہی رکھ لیے اور اس نے کچھ لوگوں کی پارٹنرشپ میں ایک کمپنی بنا لی اس کی یہ ڈرنگ ہارڈی بھی امریکہ میں کافی مشہور ہونے لگی لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا کہ ان دنوں امریکہ میں اورنج فلیورڈ ڈرنگ کافی پھیل گئی چارلز کو لگا کہ اسے کچھ الگ ایجاد کرنا چاہیے نو سال کے بعد یعنی 1929 میں اس نے سیون اپ ایجاد کر لی سیون اپ کو بنانے میں اسے دو سال لگ گئے لیکن اس کا نام اس وقت سیون اپ نہیں تھا سیون اپ کا پہلا نام بیب لیبل لیتھی ایٹڈ لیمن این لائم سوڈا تھا یہ ایک بہت بڑا نام تھا لیکن اس کے پیچھے بھی چارلز کا ایک مقصد تھا تو لیتھی ام سیٹریٹ ایک دوائی تھی جو منٹل ہیلتھ کے ایشوز سے گزرنے والے لوگ استعمال کرتے تھے ڈاکٹرز اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ کے لیے یوز کرتے تھے آسان الفاظ میں وہ لوگ جو دماغی امراض کا سامنا کر رہے تھے یہ دوائی ان لوگوں کے لیے تھی چارلز نے اس دوائی کو سیون اپ میں یوز کر لیا اور لوگوں کو کہا کہ اس فرنگ کو پینے سے تار ڈپریشن بھی کم ہوگا تو اسی لیے ہی اس نے اس کا نام بیب لیبل لیتھی ایٹڈ لیمن این لائم سوڈا رکھا یہ نام کسی دوائی کے نام کی طرح لگتا تھا دوستو چارلز کی یہ ڈرنگ شروع میں تو اتنی کامیاب نہیں ہوئی پھر چارلز نے اس کی قیمت کم کی اور اس کا نام بدل کر سیون اپ رکھ لیا چارلز پہلے اس کا نام کلک رکھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ نام آلریڈی کسی نے رکھا ہوا تھا تو پھر اس نے سیون اپ پر ہی سبر کر لیا دوستو چارلز گرک انیس سو چالیس میں مر گیا تھا تب تک سیون اپ کافی مشہور ہو چکی تھی لیکن 1948 میں امریکن حکومت نے سیون اپ میں سے لیتھیم سیٹریٹ نکالنے کا حکم دے دیا یہ وہی دوائی تھی جو دماغی امراض کے لیے استعمال ہوتی تھی وجہ یہ تھی کہ یہ دوائی کافی خطرناک تھی اور اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے اسی لیے سیون اپ سے اس دوائی کو ختم کر دیا گیا اور 1986 میں پیپسی نے سیون اپ کو خرید لیا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں